السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدا اما بعد معزز و محترم ناظرین و سامعین ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایک بدعقیدگی بہت سارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی راستہ چل لہا ہو سفر پہ نکل لہا ہو اور راستے میں بلی اس کے سامنے سے گزر جائے اس کے راستے سے گزر جائے کراس کر دے تو وہ آدمی اپنے سفر کو روک دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میرا سفر کامیاب نہیں ہوگا وہ اس بلی کے گزرنے کی وجہ سے اس سے بدشگونی لیتا ہے جبکہ اسلام میں ایسی کوئی بھی بات موجود نہیں ہے اسلام میں بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے اللہ کوئی چیز نہیں ہے سفر کوئی چیز نہیں ہے اس لئے ہمیں اس طرح کی بدعقیدگیوں سے دور رہنا چاہیے اور جو لوگ اس طرح کی بدعقیدگی اپنے اندر رکھتے ہیں ان کو ہمیں سمجھانا چاہیے کہ اگر آپ اللہ کا نام لے کر سفر پر نکل رہے ہیں تو آپ چلے جائیے اپنے سفر کو مکمل کیجئے جس مقصد کے لئے نکلے ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے اتنی ساری تیاریوں کے بعد بلی اگر گزر گئی تو اپنے سفر کو ملتوی کر دیں یہ صحیح بات نہیں ہے کیونکہ نفع و نقصان کے مالک ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِزُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ ہے ہمارے پیغمبر اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا عَرَادًا الْفَضْلِ اور اگر اللہ تعالی آپ پر اپنا کوئی فضل نازل کرے تو ساری کائنات کے لوگ مل کر اس کو چھین نہیں سکتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمتہم مسلمانوں کو ہر طرح کی بدعقیدگیوں سے بچ کر خالص توحید و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ علی نبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی